بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال بڑا اہم ہے سوال یہ ہے کہ جن دوائیوں میں اگر شراب یا نشے کی کوئی چیز ملا دی جائے یا ان دوائیوں میں کھنزیر کی چربی ملا دی جائے بعض دوائیوں ہوتی ہیں ان میں کھنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے بعض دوائیوں ہوتی ہیں کہ ان میں الکحل نشے والی چیزیں شامل ہوتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے آپ اس سوال کو حوالے کے ساتھ سنیے یہ چربی خنزیر کی شامل کرنا ان دوائیوں میں اگر ہم استعمال کریں جائز ہے یا نہیں یہ حوالہ آپ کو اردو فتاوے میں تو فتاوہ دار العلوم میں ملے گا تین سو سترہ صفحہ نمبر تین سو سترہ اور عربی فتاوہ الدر المختار معشامی میں موجود ہے صفحہ نمبر ستر تو یہ بڑی اہم چیز ہے اس میں لکھا ہے فتاوہ دار العلوم کے اردو میں یہ لکھا ہے کہ اگر خنزیر کی چربی اس دوائی میں شامل ہو تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہے اسی طرح کسی دوائی میں الکحول نشے والی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے لیکن بعض مرتبہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوائییں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چربی شدہ تو ہیں لیکن ان کے علاوہ حلال چیزوں کی تیار کیوہی دوائی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی ڈاکٹر تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ دوائی ہی کامیاب ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوائی کامیاب نہیں ہے تو پھر اگر ڈاکٹر یا حازق حکیم کوئی اس دوائی کو تجویز کرے اس کے علاوہ اس سے بہتر اور دوائی موجود نہ ہو تو پھر یہ مجبوری کا درجہ ہے اس میں اس دوائی کی اجازت ہے پھر حلال ہو جاتی ہے یعنی عام طور پر استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے اگر بدرجہ مجبوری ڈاکٹر نے وہی دوائی تجویز کر دی اور یوں کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوائی اس کام میں نہیں آسکتی اس بیماری کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اب وہ دوائی حلال ہو جاتی ہے اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے عورتیں سرکیا لگاتی ہیں اپنے چہروں پر اپنے ہوتوں پر اس کے علاوہ اور بھی کریم ہیں کئی چیزیں ہیں بعض چیزوں میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے سرکیوں میں زیادہ بتایا جاتا ہے جو ہوتوں پر لگائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ اس کے بارے میں بھی یہی خیال کیجئے گا کہ ساری کمپنیاں ایسی نہیں ہیں کہ جو خنزیر کی چربی ہی شامل کرتی ہوں ایسا نہیں ہے آپ تحقیق کیجئے گا بنانے والوں سے خریدنے والوں سے لانے والوں سے یا ماہرین سے تحقیق کیجئے کیا اس سرکی میں کھنزیر کی چربی موجود ہے اگر وہ کہتے ہیں موجود ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے گناہ ہے اور اگر وہ تجویز بتاتے ہیں کہ یہ فلا کمپنی کی ہے اس کے اندر کوئی حرام چیز استعمال نہیں ہوتی ہے پھر ہمیں تسلیح ہو گئی پھر اس کو لگا سکتے ہیں پھر وہ لگانا جائز ہے اب یہ رہا سوال علیدہ کے کس موقع پر لگائیں کیسے لگائیں یہ علیدہ موقع پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عورت کے لیے کب بناو سنگار جائز ہے کب ناجائز ہے یہ ٹوفک نہیں ہے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو میں نے آپ کو بتلایا دوائی نہیں گزہ دوائی کوئی بھی چیز کھانے پینے کی پہنے کی رہنے سہنے کی اگر ان چیزوں میں ناجائز چیز کا شبہ ہے وہ شامل ہو چکی ہے تو وہ ہر شخص کے لیے ہر بندے کے لیے استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے بدرجہ مجبوری اگر کوئی ایسی مجبوری آن پڑی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو بدرجہ مجبوری استعمال کر سکتے ہیں ان باتوں کا خیال لگنا چاہیے میں ڈھلا مجبوری